کہ ایک ایک معصوم کی تاریخِ طلوعِ نور اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے تو اس کو علماء نے اختلاف کو قرار دیا ہے کہ یہ ان معصومین کے مسائب ہیں تاریخوں کا اختلاف یہ ایک بے کسی ہے کہ جہاں شروعات ہوتی ہے رسولِ خدا سے جو لوگ مطالعے کے شوقین ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بخوبی کتابوں کے صفوں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلا اختلاف سرکارِ دو عالم پر ہوا اور اتنی تاریخیں لکھی گئیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے آمدِ نور میں بھی اختلاف ہے اور وہ اختلاف آج بھی قائم ہے بارہ ربیل اول کو سارے مسلمان آمد مناتے ہیں اور شیعہ تمام سترہ ربیل اول مناتے ہیں اور ہر معرق نے الگ الگ تاریخ لکھی ہے کسی نے نور ربیل اول کسی نے دس ربیل اول کسی نے تیرہ کسی نے سولہ کسی نے سترہ اور انتیس ربیل اول تک یہ تاریخیں چلی جاتی ہیں یہ تو جشنِ آمد میں اختلاف ہے اب جہاں اختلاف کی گنجائش نہیں تھی کہ جہاں راویوں کی قطاریں تھی وہ تو دور چلیے کہ بھئی مکہ کا دور تھا اُو زمانے میں راوی نہیں ہوتا تھا اسلامی نہیں شروع ہوا تو راوی کہاں سے آ جائے گا اے راوی تو جب بنے گا جب حدیثیں معصوم کی زبان سے نکلیں گی تو جو سنائے گا وہ راوی بنے گا تو مکہ میں تو کوئی راوی آ بھی ہے نہیں اب مدینے میں تو ہر ایک راوی بننے کا شوقین ہے اس کے باوجود تاریخوں میں اختلاف اور کوئی صحیح بات بتانے کو تیار نہیں کہ آیا اٹھائیس سفر کو آپ نے سفر کیا دنیا سے ملائے آلہ کی طرف یا انتیس کو کیا یا تیس کو کیا آیا تیس تھی کہ نہیں تھی انتیس کا چاند ہوا تھا کیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد تاریخ چلی انہوں نے کہا کہ بھئی پہلی ربیل اول سفر کے بعد دو چار اور آنکھیں ٹکی کے بارہ ربیل اول تو پھر یہ تیہوا کہ آج ہی ولادت بھی ہے اور آج ہی وفاد یہ ہے پوری امت کا حال اپنے نبی کے بارے میں کہ اب تک یہ فیصلہ نواہ کہ آئے کس دن تھے اور گئے کس دن تھے جس امت کو اپنے رہنما کے لئے دو تاریخیں یاد رکھنا مشکل ہو وہ کیا کیا یاد رکھے گا کہ کب واقع فدک ہوا اور کب شقیفہ ہوا تو اب مورد میں اب یہ آپ کو سمجھا دیں بہت سے باتیں ہماری تقریر کے لئے سچائیاں جو ہیں وہ دوسروں کے لئے تلخ ہوتی ہیں تو میری گفتگو میں بھی ہمیشہ تلخ لہجہ کہیں کہیں آتا ہے وہ کوئی آپ کے لئے نہیں ہے وہ تلخی وہ تو جب وہ ذکر شروع ہوتا ہے تو مو کا مزہ خراب ہو جاتا اور تلخی آ جاتی ہے تلخی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مورد کیا پیدا ہو جاتی ہے تو اب شیعہ لکھنے والے جو ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے پاک و ساپ عابد اور پریزگار سب کچھ اپنی جگہ سچے محقق لیکن ایک ان کی مجبوری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تاریخ سے لی جائے اور جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اسی کو مانا جائے یہ سب نے لکھا اب مجبوری اس میں جیسے تفسیر میں تفسیر میں اختلاف ہے کہ چھے طریقوں سے تفسیر لکھی جا سکتی ہے لیکن ایک احسابی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ تفسیر صرف وہ ہے جو آلِ محمد نے بتائی ویسے یہاں بھی گفتگو یہی ہے ایک طبقے کی وہ طبقہ چودہ سو سال میں چلتا چلا آرہا ہے ہر دور میں وہ طبقہ موجود جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں تاریخ سے ہم بات مانیں معصوم کے قول سے کیوں نہ ہم ثابت کریں تو کہتے ہیں نہیں اگر اگر ایسا آپ کریں گے تو عوام امت کے جو ہیں عوام الناس امتی ان سے منوانا ہے اس لئے ان کی کتابوں سے آپ لکھئے تو لکھ دیجئے لکھ دیجئے لیکن بعض جگہ مجبوریاں آ گئیں کہ اب شہزادی کی شہادت جسے کہ مسلمان وفات کہتے ہیں اور ہم شہادت کہتے ہیں تو کہتے ہیں تین رمضان کو ہوئی تو ہم نے لکھا آپ کیا کریں تین رمضان کو ہوئی ابھی کئی سال پہلے پروگرام تھا ہم ٹی وی پر جو رمضان میں یہ ہمارے حسین جری اسرار کر کے لے گئے کہ وہ رات میں بیٹھنا ہے سہری تک اور اس میں تو اس میں یہ تاریخ مقرر تھی ان کے ہاں ان کے ہاں تو ہے تو تین رمضان کو وہ وفات منا رہے تھے ٹی وی پہ مجھے اس تاریخ سے کہہ لے نا میں تو فضائل پڑھے میں نے شہزادی کے پھر رمضان کے ادبار سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا دن بھی مقرر کیا تھا رکھا حضرت علیہ بھی دن مقرر کیا تھا لیکن اس میں میں نہیں گیا اس میں میں نے شرط رکھی کہ انیس بیس اکیس رمضان کو یہ توفے نہیں بٹیں گے اس لئے کہ آپ میرے ہاتھ سے بٹوانا چاہ رہے ہیں اور میں باتوں گا اور کلیپنگ نہیں ہوگی انہوں نے کہا نہیں یہ توفے تو ہوں گے تو میں نے کہا میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا میں شہادت کے دن میں کیوں جاؤں گا نہ میں دیکھتا ہوں اور نہ میں اس میں شریک ہوں گا تو یہ سب مجبوریاں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ آج کی نہیں مجبوریاں ہیں یہ چودہ سو برس پہلے سے باقیدہ ہے ٹی وی پہ یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے غم میں آپ بلکل غمزدہ ہو جائیں اور کوئی کامی نہ خوشی کا کریں اور اس دن شادی نہ کریں نہیں یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں رسول اللہ کی جو وفات کی تاریخ ہے تو اس پہ کوئی یہ سب زیادہ غم منانے کے ضرورت نہیں ہے اجزادہ کیا امت مناتی نہیں زیادہ اور کم کیا انہوں نے تحق کر لیا عیدی ملاد النبی کرنا ہے وفات النبی نہیں کرنا اور نہیں کرتے نہ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں کرتے نہ وہ بتاتے ہیں اس لئے کہ مورخ کی مجبوری چودہ سو سال سے یہ ہے کہ اگر آپ نے وفات النبی پر زور دیا تو سارے حالات کھل کے چلے جائیں گے تاریخ چھانی جائے گی اور غدیر سے لے کر وفات تک کے جو ڈھائی تین مہینے ہیں اس میں کیا ہوتا رہا وہ سب بیان ہونے لگے گا اور وفات کے فوراً بات کیا شروع ہو گیا تو جب وہ رہنماں جس نے امت بنائی جس نے کلمہ پڑھوایا جس پہ قرآن اترا جس پہ کتاب اتری جو ہدایت پر مقرر تھا جب وہاں اتنا اختلاف ہے تو موارک کو کیا پڑی تھی کہ تیرہ معصوموں پر وہ محنت کرتا وہ تو ہم ہی کو کام کرنا تھا ہم کریں تو کریں تو چودہ سو سال سے ہم ہی کر رہے تھے جو مخلص تھے چودہ سو سال سے وہ کر رہے تھے تو جب رسول کی شان میں اتنا اختلاف ہو گیا تو اگر بیٹی کے یہاں یہ شہادت کی تاریخوں کے اختلافات ہو گئے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے اس لیے کہ یہ بیکس ہیں یہ مظلوم ہیں بھائی جن کی قبریں مٹا دی گئیں ہوں تو یہ بڑا کام ہوا ہے یا تاریخ پہ بحث ہو تاریخ کا نہ ملنا اس سے بڑے مسائب تو ہیں روزے کو کھوٹ ڈالنا وہ تو تاریخ تو آپ پہ کر لیجئے نا کام تو بہت بڑا امت نے کیا ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ جو سامنے سکتے ہیں جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جو نہیں بولتے ہیں وہ خاموش ہیں خود بی بی نے فرمایا کہ ظلم پر جو خاموش ہو گیا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا یہ قول جناب سیدہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا جو ظلم پر خاموش رہے زبان بند کر لیں زبان نہیں بند کرنا چاہیے بولنا چاہیے یہ بھی ظلم ہے کہ ان کی تاریخیں محفوظ نہیں کی گئیں اور اس میں اختلافات پیدا کر دیئے گئے تو اس تمہید کے بعد ہماری مولا علی کی صاحبزادی اور ہماری شہزادی جن کے ہم غلام ہیں تو اتنے اختلاف پیدا کیے کیوں کیوں اس لیے کہ شخصیت سے اختلاف تھا بھئی شخصیت سے کیسے آپ پہ اختلاف ہو گیا یہ تاریخ سے سوال کر رہا ہوں میں کیوں کیوں ہو گیا اختلاف کیا بات ہو گئی ناراضی کیا ہو گئی کہ انہوں نے امت کو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے امت والوں کے شجرے کھول دیئے اور وہ وہ جملے صاحب نحج البلاغہ کی بیٹی نے کہے کہ صدیوں اگر لکھے جائیں تو تشریح ناممکن ہے دیکھئے واقعہ کربلا کو اب یہ ہو رہا ہے نا کونسا رد الفساد تو کسی نے کہا جد الفساد کون ہے تو کسی کے سمجھ میں آیا کہ فلاں جد الفساد ہے جب سوال ہوا نا قطع کہہ کہ کسی نے ڈال دیا انہوں نے کہا رد الفساد ہے تو اب یہ پتہ لگا یہ جد الفساد تو انہوں نے زیولت کی تصویر دے دی لیکن یہ نا سمجھی ہے یہ نا سمجھی ہے بھائی جد الفساد تو وہاں سے شروع ہوگا کہ جب امت میں فساد شروع ہوا وہاں سے ڈھونڈیے آپ آپ تو ابھی پاکستان کے فساد کے جد کو ڈھونڈ رہے ہیں اے امت کے فساد کے جد کو تو ڈھونڈ ہاں سے شروع ہوگیا ہے کس نے شروع کیا تو چھوٹے سے جملے میں ایک پوری تاریخ بیان کر دی دیکھئے کیا کہتی ہیں شہزادی اور بتاتی ہیں کہ واقعہ کربلا میں جو مجرم ہیں وہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے یہ تو ہیں مجرم لیکن یہ جرم جا کہاں تک رہا ہے اور اس میں آپ فرماتی ہیں مخاطب کر کے حاکم کو کہ محشر میں وہ سب جواب دے ہوں گے تو بھی جواب دے ہوگا پوری گفتگو کی ہے کہ کس کس بات پر تو اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی دربارِ الٰہی میں مجرم بنے کھڑے ہوں گے اتنا امدہ جملہ شہزادی نے ایک جملے میں پورے کربلا کی تاریخ کو رکھ دیا کہ وہ بھی مجرم بنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے محشر میں جنہوں نے تجھ کو امت کے سر پر مسلط کیا دس تاریخیں حضرت زینب کی مورخین نے لکھی موقع کیسے مل گیا اس لئے کہ حضرت علی کی کئی بیٹیوں کا نام زینب تھا اور یہ نام مسئلہ کیا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے بچوں کے لئے میں سمجھا دوں کہ آلِ محمد کے گھر کی شان کے مطابق جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا جو مورخ بننے کے شوقین تھے ان کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ علی کی اٹھارہ بیٹیوں کا نام پتہ لگا سکیں تو جب کوئی واقعہ کوئی کسی بیٹی کا بیان ہوتا بیان ہوتا تو اس نے کہا اچھا زینب نے فرمایا یہ سب بے کسی اور ان کے مسائب ہیں سنیے لکھا ہے مورخ بننے اور مجھے بھی ان چیزوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا دور بھی گزرا کہ علی والے جب حضرت علی کی کوئی حدیث مجمع میں بیان کرنا چاہتے تھے کہ مجمع بیٹھا ہے اور کوئی دوست آ گیا اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس موقع پر مولا علی کا یہ قول کہہ دیا جائے تو اتنا خطرہ تھا کہ ادھر قول بیان کیا اور ادھر گرزن اڑی جس کو مخاطب کیا گیا اس کی بھی گرزن کٹے گی اور جو بولا ہے اس کی بھی گرزن کٹے گی تو تمام علی والے محدثین اور تمام رابیوں نے یہ تیہ کیا تھا آپس میں کہ جب ہم مجمع میں علی کا کوئی قول پڑھیں گے تو تم سمجھ جانا ہم یہ کہا کریں گے فرمایا ابو جینب نے ابو الحسن کہنے میں اتنی کنیت مشہور تھی کہ سب کا دھان علی کی طرف جاتا تھا ابو تراب کہنے میں خطرہ تھا اس لئے کہ سب کو پتا تھا علی ابو تراب ہیں اور ابو الحسن ہیں اس لئے سب نے یہ تیہ کیا کوڈ ورڈ کہ ہم حدیث بیان کریں گے تم سمجھ جانا کہ علی نے کہا ہم کہیں گے ابو زینب نے کہا ایسا بھی دور گزرا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی کنیت سے مشہور ہو جب سے کنیت مشہور ہو گئی تاریخ میں ابو زینب نے فرمایا زینب کے باپ نے فرمایا یہ کیا عزمت ہے شہزادی کی اس میں آپ دیکھئے کہ جہاں دفاع کے لئے تو کس طرح حسینیت کا دفاع کر رہی ہیں اور یہاں علی والوں کا دفاع کر رہی ہیں یہ علی والوں کا دفاع ہے کہ وہ قتل نہ ہو جائے زینب اپنا نام دے دیتی ہیں یہ کتنا بڑا سیکریفائس کتنی بڑی قربانی ہے اس پہ سوچتے رہی ہے سوچتے رہی ہے تو وہاں انہوں نے کہا بھئی ذلحج میں ہوئی وفات رجب میں ہوئی تو اب جو بھی بیٹی علی کی وفات پا رہی ہے باہر کے مورک نے کہا اچھا زینب کا انتقال ہو گیا تو اب جو بھی بیٹی انتقال کرے گی اسے کہیں گے زینب کا انتقال ہوا اور لگ دیا جائے گا پندرہ رجب ذلحج کی فلاں تاریخ سترہ اٹھارہ انیس بیس چوبیس سفر دس طریقی تاریخ ہیں شہزادی کی لگ دیں میں ڈونتا رہا میں کہ بھئی کوئی رجب کو کر رہا ہے خوجے بورے جو ہیں حضرت زینب کی شہادت کی مجلس رجب میں کر لیتے ہیں کچھ خواتین کراچی کی ذلحج میں تابوت اٹھا لیتے ہیں یہ اختلاف مگر یہ اختلاف ہمارے لئے رحمت بن گیا زیادہ سے زیادہ ذکر شننے کا محق ہے